موسیقی تو آج کا ہمارا جو سوال ہے کلام مقدس میں سے خدا واحد پہ ہے خالقی کائنات پہ ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا یہ سوال پدیش کی کتاب پہلا باپ اور اس کی چھبیس آئیت میں سے ہے جب خدا نے انسان کو بنانا چاہا تو اس نے بولا کیا ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانت بناتے ہیں تو اس جملہ پر بہت سے اعتراضات سکتے ہیں اور بہت سے سوالات ہیں کہ خدا اگر واحد ہے تو پھر اس نے کس کو دعوت دی کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانت بنائیں تو اس نظریہ پر اس آیت پہ دو بڑے نظریہ گردش کرتے ہیں تو ان دونوں نظریات پہ بان 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 بات کریں گے سوال کے جواب کے طرف بڑھتے ہیں جو پہلا نظریہ فرشتوں کے مطلق سمجھ جاتا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کیا ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانت بناتے ہیں اس نظریہ کے ماننے والے دو اقسام کے لوگ ہیں ایک تو یہ سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور جب خدا نے فرشتوں کو مخاطب کیا تو فرشتوں نے اس کے حکم کی تمیل کرتے ہوئے مٹی لائی اور ساری چیزیں تیار کی اور پھر خدا نے اس کو گندہ بنایا اور پھر انسان کو بنا دیا یعنی کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو بھی کام دیا تاکہ وہ مٹی لے کیا جمع کریں اور تاکہ خدا انسان کو بنا سکے تو دوسرا گروہ اسی میں سے جو فرشتوں کے مطلق نظریہ رکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو تخلیق میں شامل نہیں کیا کیونکہ ستائیسویں آیت میں صاف لکھا اور خدا نے اپنی صورت پر خدا نے اپنی صورت پر اس کو بنایا انسان تو اس نظریہ کا رد یہی فرقہ کرتا ہے دو گروہ ہیں ان میں تو پھر یہ کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو مخاطب کیا لیکن تخلیق میں شامل نہیں کیا اس کی وجہ کچھ یوں بتاتے ہیں مخاطب کرنے کی کہ خدا جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے جب بھی کچھ کرتا ہے تو اپنا کام کرنے سے پہلے وہ بھید اپنے نبیوں پہ اپنے خدمت گزار لوگوں پہ اس کو پہلے آشکارہ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا ہے یعنی کہ خدا پہلے سے ہی اپنے لوگوں کو اپنے پلان کے مطابق اگاہ کرتا ہے تو ان کو وہ اپنے نظریہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے بلایا اس کو یہ رنگ دیتے ہیں اور اس پر حوالہ جات بھی دیتے ہیں کہ خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کے ان پہ بھید آشکارہ کرتا ہے تو عموس کی کتاب تین باب اور سات آیت جو اکثر دی جاتی ہیں اس گروہ کے ماننے والے اس گروہ کے ماننے والے جو فرشتوں کی حمایت میں کیا لکھا ہے عموس کی کتاب تین باب اور اس کی سات آیت میں لکھا ہے یقیناً خداون خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے تو پہلے خدا بھید کو آشکارہ کرتا ہے بتاتا ہے پھر وہ اپنے کام کو تکمیل دیتا ہے پھر وہ اپنا کام کرتا ہے اور اسی طرح اسی مرد میں جو حوالہ جات آر دی جاتے ہیں پدیش کی کتاب 18 اور اس کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے چلے پڑھ دیتا ہوں میں یوں لکھا ہے اور خداون خدا نے کہا جو کچھ میں کرتا ہوں کیا اسے ابراہام سے پشیدہ رکھوں تو یہ بات اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جب فرشتوں کو بلایا تو خدا نے ان پر بھید کو آشکارہ کیا اسی طرح ضبور ایک سو تین اور اس کی ساتھ آیت بھی دی جاتی ہے تو یہ اپنے نظریے کو صحیح رنگ لینے کے لیے اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو بلایا کہا کہ آؤ ہم عیسان کو لیکن مخاطبوں کے مشورت کے لیے بلایا تھا کہ یہاں پہ پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خدا ہائی مائٹی ہونے کے ناتے قادر مطلق ہونے کے ناتے اپنے خدمت گزار لوگوں سے مشورت کرتا ہے مطلب کہ یہ وہ ایک حلیمی کا بھی مظاہرہ پیش کرتا ہے اور ہمیں کس طرح حلیم ہونا چاہیے اس بات سبق سیکھنا ہے تو وہ بہت سی دلائل دیتے ہیں لیکن اس نظریہ میں جو یہ بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے کبھی کسی کو تخلیق کرنے کے لیے یا کچھ کام سمجھنے کے لیے یا خدا نے کسی سے مشورت نہیں کی وہ اپنے کام کو خود سار انجام دیتا ہے آپ یسائیہ کی کتاب اس کے چالیس باب کی چودہ آئے میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو کون مشورت دے سکتا ہے خدا نے کبھی کسی سے مشورت لیا ہی نہیں ہے تو یہی اس بات یہ دعویٰ جو بتایا کیا جاتا ہے کہ فرشتوں سے مخاطب ہوں کے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیعہ کی مانت میں آئے تو یہاں پہ تو فرشتوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس طرح اگر یہ نظریہ ماننے تو تو یہ نظریہ اس طرح ہی رات ہو جاتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی سے مشورت نہیں لی اور نہ ہی اس نے فرشتوں کو مخاطب کیا اگلا نظریہ مسیح کے متعلق ہے مسیح نے بھی مسیح کے ماننے والے جو مسیح اس نظریہ کو مانتے ہیں کہ مسیح سے مخاطب ہے اور رول قدس سے مخاطب ہے تو ان کے لیے خود یہ دلائل وہ بھی بہت سی دلائل دیتے ہیں اور حوالہ جات پیش کرتے ہیں جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب بائیس باب اور اس کی تیرہ آیت میں سے دیا جاتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا اول اور آخر اددہ اور انتہا ہوں یہ مسیح کے متعلق مسیح کا دعویٰ ہے کہ مسیح نے کہا کہ میں اول آخر اددہ انتہا ہوں اور پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں آسمان سے اترا ہوں اور بہت سارے دعویٰ ہیں جو مسیح نے کیے مسیح کی زبانی تو جب ہم یونہ رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں یونہ رسول کی انجیل اس کا پہلا باب ایک سے تین آیت ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا جب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو تیسری آیت میں صافیح کہہ کہ کوئی چیز اس کے بغیر نہیں بنی تو اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسیح جو کہتا ہے میں الفا اور امیگا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ابراہام کے میں ہوں یہ دعویٰ آپ یونہ رسول کی انجیل آٹھ باب اور اس کی اٹھاون آیت میں پڑھ سکتے ہیں کوئی چیز نے کہا کہ اس سے پہلے ابراہام میں ہوں یعنی کہ وہ ابراہام سے پہلے بھی مجود تھا پہلے کا مجود تھا یہ اس نے دعویٰ کیا اور اس کا ایک اور دعویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ ہونہ کی انجیل اس کا ستارہ باب اور اس کی پانچ آٹھ میں لکھا ہے اور اب اے باب تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پدائش سے پیش دہتے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ چلالی بنا دی تو یہ دعویٰ کہ وہ بنی عالم بننے سے پہلے دنیا بننے سے پہلے سے مجود ہے تو خدا باب کے ساتھ تھا اور اس کا وجود تھا تو یہ مسیح کا یہ دعویٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح بھی خدا کے ساتھ عزل سے ہے اور اس کا عزلی بیٹا ہے تو اس لیے جو عزل سے جس سے مخاطب ہوا خدا تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح جو تھا مسیح کے ساتھ خدا مخاطب تھا رول قدس جو کہ پدائش پہلا باب اس کی دو آیت میں لکھا ہے کہ خدا کرو پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتا تھا تو ان سب دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ خدا مسیح کے ساتھ مخاطب تھا رول قدس کے ساتھ مخاطب تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیبے اپنی سکلو صورت کی مانت بنائیں تو خدا نے انسان کو بنایا اپنی صورت پر پھر وہاں پہ ستائیس میں آیت میں یہ بیان کیا تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دونوں نظریات کو آپ کے سامنے رکھا اور پہلے نظریہ جو پرشتوں کی ماننے والے تھے ان کا رد بھی آپ کو بتایا تو آپ کا نظریہ کیا ہے اور آپ کو مزید اس پر آپ کی کیا نظریات ہیں اس آیت پر آپ کے کیا بیوز ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے گارڈ بلیس یو بیش یو بیسٹ اف لک گارڈ بلیس آلا فیو